ہلو گئے دوست واقعیت آپ سب کا ٹیم سورر میں بات کرنے والا ہے اپنا جو آج کے لئے میچ رہے گا کس کس کے بیچ میں ایک طرف ہے بریسپلین ہیٹ دوسری طرف ہے یہاں سے سیڈنے سکسرز کے ٹیم اب آج کے لئے کیا پریڈکشن رہتی کیا نہیں ابھی دو دن پہلے بھی ان کا جسٹ میچ ہونے والا تھا شاید ایک دن پہلے بٹ وہ میچ پھر بارش کے کرنٹ جو ہے ہو نہیں بھائی اور یاد ہوگا آپ نے وہ بی بیل کور بھی نہیں کیا تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب اگر آپ نہیں کیا ہوا ہے فٹاوٹ سے کرلو اور ہاں بیل نوٹفیکیشن بھی پریس کرنا تاکہ آپ آگے جا کر کوئی بھی جو میچز کی ویڈیو سے بلکل بھی آپ مس نہ کر پاؤ اور ٹیلگرام چینل بھی ضرور جوائن کر لینا جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو وہ بھی آپ کو بلکل مس نہ ہی کرنا ہے ڈسکرپشن میں تو ہی ساتھ ساتھ کمنٹ میں ملے گا تو جہاں سے مرجو آپ وہاں سے جا کی شوین کر سکتے ہو باقی دیکھو بات کرتے ہیں اپنا آج کے لیے بھائی جو میچ چلنے سے سرہت ہے پورا کا پورا نہیں ذرا اس کے بات کر لیتے ہیں تو ٹویل فٹی فائیف آج کے لیے ڈبل ایٹر ہے تو پہلا میچ یہ ہونے والا ہے انٹرنیشنل سپورٹ سٹیڈیوم کو ہاربر میں جو میچے وہ کھیلے جائے گا اب یہاں پر آپ کو نورملی بہت زیادہ میچز ہوتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں نہیں ایون آپ اسی سیزن میں پہلی بار اس گراؤن کا نیم سن رہے ہو یہاں پر اب بہت زیادہ میچز کا نام سنتے بھی نہیں ہو نہیں کہ کپس ہاربر میں میچ ہو رہا ہے آج کے لیے کیونکہ یہاں پر اب تک صرف تین ہی میچ کھیلے گئے ہیں نہ یہاں اوڈی آئی کھیلے جاتے ہیں انٹرنیشنل کے بات کر رہا ہوں نہ یہ ٹی ٹونٹیز کھیلے جاتے ہیں ٹی ٹونٹی آئی بٹ یہاں پر ٹی ٹونٹیز کھیلے جاتے ہیں مطلب کہ فرنچائزی گریٹ کے وہ بھی تین ہی ہوئے صرف اس میں بھی زیادہ میچز نہیں ہے ہر سال ایک ایک میچ یہاں پر ہو جاتا ہے تو تین کھیلے گئے ہیں جس میں ایک بیٹنگ فرش نے دو جیتے ہیں بیٹنگ سیکنڈ کرنے والی ٹیم نے اور ون سیونٹی سیون کے ہاں پر ایفری سکور ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں ذرا ریسنٹ میچز کے اوپر بٹ اس سے پہلے آپ کو میں ذرا بتا دوں کہ بھائی آپ کو کھیلنا کہا چاہیے والا میچ ٹھیک ہے کہاں پر آپ کو جو فائدہ ہو سکتا ہے تو ڈسکرپشن میں ریل نیون کا لنک ہے سب سے اول دو جا کی ڈاؤنلوڈ کر لینا اب پہلی بات تو یہ سنو کہ یہ صرف ایک فنٹسی اپ نہیں ہے یہاں پر اور بھی بہت سارے الگ فیچرز ہیں اپنے آپ میں بہت الگ فیچرز ہیں ہاں پر ٹھیک ہے تو وہ تو جواب اپ ڈاؤنلوڈ کرو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا بٹ میں آپ کو کچھ مین بتا دیتا ہوں آپ فنٹسی کھیلنے والے ہو کیونکہ زیادہ اس کے لیے تو بھائی یہاں آپ کے ٹیپوزٹس پر جی ایش ٹی نہیں لگتا ہے یہاں آپ کے ویڈرولز پر تی ڈی ایس نہیں لگتا ہے ویڈرول یہاں پر چارج میں بول سکتا ہوں کوئی بھی چارج بغیرہ نہیں لگتا ہے ساتھ ہی ساتھ lowest entry fees ہے جو کی سب سے ساتھا main point ہے اور سب سے ساتھ آپ ہی لوگ دیان میں دیتے ہو سوچو اگر تم بھائی کوئی league join کر سکتے ہو ہزار روپے میں پیسہ سامنے اتنے ہی ملنا ہے مال لو ہزار کے تین ہزار روپے آپ کو مل رہے ہیں for example ہزار کے تین ہزار روپے آپ کو ملنے والے ٹھیک ہے دو member ہے دوسری app پر اور وہیں real leaven میں آپ کو وہ league یہاں سے بھائی نو سر روپے میں مل جائے گی مل رہے ہیں آپ کو بھائی ازار روپے تین چار جتنے members ہیں ٹھیک ہے تو ہو آنا دیکھو فائدہ جبکہ لوگ اس بات کو ignore کر دیتے ہیں پتہ نہیں زیادہ پیسے آرے ہیں کوئی بات نہیں چلو یہاں پر دے کوئی features ہیں اور بھی الگ بھی ہے تو وہ آپ ڈاؤنوڈ کروکے تو آپ کو پتا چلے گا بہت انٹرسٹنگ سے تو کر لے نا description میں link دیا ہوئے باقی بات کریں چلو اپنے match کے تو بھائی یہاں سے recent matches کی دیکھتے ہیں تو تین matches گراؤنڈ پر ہوئے ہیں بیٹ sorry pacers اور spinners نے دونوں نے یہاں پر wickets نکالیں سب سے main چیز تو یہ آتیا نکل کر 2020 میں match ہوا تھا strikers نے 176 بنائے sixers نے بھائی بڑی easily target کو chase کر دیا 1913 اور اس میں 5 wicket pace کے تھے 3 wicket spin کے تھے اس کے بعد میں 9th of january 2022 کو match ہوا last to last season میں sixers نے 151 بنائے scoachers نے 152 بنائے target واپسیز ہو گیا 5 wicket pace کے تھے 4 wicket spin کے دیکھنے کو ملے اس کے بعد میں next نکل کر آتے ہیں پچھلے season مطلب جو last season رہا تھا 17 january 2023 کو match ہوا تھا sixers نے 203 بنائے striker 644 پر rollout ہو گئے 6 wicket pace کے تھے 7 wicket spin کے تھے تینوں بار آپ کو ایک چیز صحیح دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر جو first batting ہے وہ کافی ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے اس ایک کو اگر میں چھوڑ دوں یہاں پر ایمینوں نے تھوڑا سلو کیلئے ورانا wicket تو سرچاری گواہ تھے sixers کے ٹیم نے تو یہ کچھ کہا نہیں رہی ہے Pacers کو wicket ملتے ہیں spinners کو wicket ملتے ہیں یہ اب ایک چیز یہاں پر اور زیادہ ایمپونٹ آ جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر total بھی wickets دیکھیں 6-7 5-4 5 تیم زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے نا بڑا Pacers کے 16 wicket اور spinners کے یہاں سے 14 wicket آ جاتے ہیں اب آتے ہیں جو سکورڈ اناؤنس کیا اس کی زیادہ بات کر لیتا ہے پہلے تو زیادہ کچھ چینجس ہے نہیں آلہ کے ان کے سکورڈ میں جیمز ونسا جوش فیلپ کرٹیس پیٹرسن مویسوس ہینڈرک جورڈن سلک جیک ایڈوارڈس ٹوم کرن اس میچ میں شامل کر دیے گئے ہیں اس کے بعد میں آپ کو سین اببٹ یہاں سے دیکھنے کو مل جائیں گے دن بعد کی جائے تو بینڈ ڈارسیہ ٹیوو کیف اور اس کے بعد میں ایٹ لاشٹ یہاں سے رہیں گے جیکسن برڈ تو یہ رہتی پوری ایک پلینگ ایلیون باقی بھائی انہوں نے یہاں سے چار پلیئر اور سکورڈ میں اناؤنس کیا مطلب آج کے لیے پندرہ میمبر کا سکورڈ اناؤنس کیا جس میں جوالڈ ڈیویس شامل ہے توڈ مرفی شامل ہے ہیڈن کر اور یہاں سے مچ پیری آپ کو جو ہے دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو بھائی یہ رہتی ہے سڈنے سکسرز کی طرف سے جو پلینگ ایلون کا باقی سکورڈ ہے یہ چاروں نہیں کلنے والے تو ان کو چھوڑ دینا حالانکہ ہی ہے سڈنے کی ٹیم میں بھائی آج کے لیے نہیں ہے اس کے علاوہ بات کریں ادھر سے کچھ اپنے امپاؤنٹ پلیئرز کی تو جیم سوینس یہاں سے بھائی چلے بیچ میں ایک میچ میں چلے زیادہ تو شروعات کے میچے بھی نہیں پچھلے میچ میں تو ایسا تھا کی میچے کچھ زیادہ ہوا نہیں سہی سے تو آٹھ نوٹ آؤٹ انہوں نے بنائے تھے باقی فلپ یہاں سے لگاتا فلوپ ہوتے انہوں نے ذرا آرہے اس کے بعد میں کرٹیس پیٹرسن کی بات کی جائے تیرہ نوٹ آؤٹ انہوں نے بنائے تھے اور اس کے بعد میں میچ جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا ان کا زیادہ رہا نہیں تھا تو کرٹیس پیٹرسن آلکہ بیٹر ٹھیک تھا کا پٹائی تھی اوپننگ پوزیشن زیادہ سوٹ کرتی ہے کرٹیس کو اور تین پر میں بہت زیادہ امید کرٹیس پیٹرسن سے نہیں رکھوں گا اس کے بعد میں ہاں سے مویسس ہینڈرکس آتے ہیں اب دیکھو یہی تو بات ہوتی ہے کپتانی کے جو میں بار بار ڈیلی ہر بار ہائیلائٹ کرتا ہوں کیا کیسی طریقی کے بولنگ ہے بھائی یہ ایک آور ایک آور اس کے بعد میں تمہیں مل گیا دو وکیٹ کرا دیو تم نے پورے چار آور اگلے میچ میں پھر سے ایک آور ڈالا علاقی طریقہ چلتے ہیں آن سے مویسس ہینڈرکس سب سے کھریے علاقی کپتانی ویسے اچھی کرتا ہے اپنے لیے اپن فینٹیسی یوزرز کے لیے بڑی بیکار لگتی ہے باقی اس کات میں آسے جوڈن سیل کے اب دیکھو رنس بھی اتنے سادہ ہے نہیں ہنرکس کے ایک میچ میں چالیس بنے تئیس سوری بیس بنے اور پھر یہاں سے تئیس ہے اور اب پچھلے میں تو پانچ ہی بنے تھے جوڈن سیل کنسیسٹنٹ ہے ایک میچ فلوپو ہے بھٹ اس سے پہلے بھی رنس تھے اور اس سے پہلے بھی رنس آ رہے تھے جائے کہ ایڈورز بیٹنگ بولنگ دونوں کرے گا تو مشٹ پک آپ کے لئے بنتا ہی ہے از ای سی بی سی اپشن بھی ہے ٹوم کرن کا بھی حال کچھ ویسا ہی ہے کہ بیٹنگ اور بولنگ دونوں کرتا ہے ڈیتھ میں بولنگ کرے گا سلو اور ون سے وکٹ نکال سکتا ہے سلو اور ون بیک آف دہ ہینڈ یہ سب ہیں یہاں سے ٹوم کرن کے پاس میں ٹھیک ہے تو اب ٹوم کرن کو تو بہت مار پڑ جائے گی یا بھائی آپ کو ایک سے دو وکٹ بڑے آرام سا نکالتا ہوا دیکھ جائے گا باقی یہاں سے سین ہے بٹ میں کبھی بھی دیکھو سین ہے بٹ بینڈ آرشیس کے لئے نہیں بولوں ہوا کہ بھائی آپ کو یہاں سے ٹیم کے لئے ان کو مس آؤٹ کرنا چاہیے یہ دونوں مشٹ پک بنتے ہیں باقی سٹیو اکیف بھی اب سپینرز کو وکٹ ملتا ہے تو سٹیو اکیف بھی اگر آپ یہاں سے پک کرنا چاہو تو بلکل مغلومہ کر سکتے ہو ادر وائز جیکسن بٹ رکھ لینا جو ابھی تک بھائی بڑیا فرم میں اور ہر میچ میں تقریباً جیکسن بٹ نے وکٹ یہاں سے نکال آئی ہے تو یہ رہتے ہیں سرنے سکسرز کی طرح سے پلائنگ لیں اب ڈیتھ اور پاورپلے بولرز کی بات جراغے کریں گے اس کے لاؤں بینچ پلیئر میں جوال ڈیویز ہے فائنلی جوال ڈیویز سے انہوں نے تھوڑا فائدہ اٹھایا تھا پچھلے میچ میں دو ور کی بولنگ کر آ کر توڈ مرفی ہے بولنگ ہوتے ہوئے صرف ایک ہی کیا ڈلوائے گا تو میبھی یہ واپس سٹیو اکیف کو پریفر کر سکتے ہیں ہیڈن کر ایک بہت بڑیا کھلاڑی ان کیس اگر کھیلتا ہے تو بس ابھی کے لئے دو چیزیں سمجھ میں نہیں آئی کہ سٹرائکرز کی ٹیم ایڈلیس سٹرائکر والی تھوٹن کو نہیں کھلا رہی ہے یہ ہیڈن کر کو کھلانے کو تیار نہیں ہے باقی اس کا آدمہ مچ پیری ہے یہاں سے دین آتے سرہ نیشنکل کر برسپین ہیٹ کی ٹیم کے اوپر تو انہوں نے بھی سکورڈ آناؤنس کے سرہ پہلے وہ دیکھ لیتا ہے مونرو ہے براؤن ہے میکس وینی رنشو بلنگس وولٹر نیسر بارلٹ کونیمن سویپسن اور اس کے بعد میں سپینسر جونسن اور باقی اگر اور تین خلاڑوں کی بات کی جائے تو برینٹ اور باکنگم تو تھے پچھلے میچ سے جیمی پیئرسن کو اور ایڈ کر دیا گیا یہاں پر ٹھیک ہے مالکہ جیمی پیئرسن اس ٹیم کے پہلے کپتان ہوا کرتے تھے اور وکیٹ کیپر بھی ہے جب سے کپتان اٹھا ہے تب سے ٹیم میں آنے کے لیے نہیں من پا رہا ہے ٹھیک ہے کپتان کا مست فائدہ ہو جاتا ہے سنتا بھی سب سے آدھا بھئی ہے بٹ یہی ہے اس کے لئے یہاں سے کولین منڈ رو ہیں بھائی دو میچ اچھے کھیلے کولین منڈ رو ہیں اس کے بعد کے دو میچ بلکل ہی خراب کھیلنے چلے گئے بارہ اور زیرو باقی سیف پک ہے تو لے سکتے ہو بٹ سی وی سی کے لئے اتنی اچھی چوئس نہیں ہے دھیان رکھنا باقی جوش براؤن دے رہا ہے درستہ والا کام لگاتار دو میچ اچھے رہی تھے بٹ اس کے بعد میں تھٹی نہ ہی یہاں سے بنائے جوش براؤن نے بھی اسی طریقے کے کھلاڑی بھی ہے کیا تو بھائی رنس بنا دے گا یا بلکل نہیں بنائے گا باقی میکس ونی اچھا بلیئر ٹھیک ہے رنس وگر آپ پریویس میچز میں بھی اس کے دیکھو گے اس سے پہلے بھی پہلے میچ میں 29 بنائے تو دوسرے میں اور تیسرے میں بنا دیئے 73 تو آج کے لئے بھی option تو ہے آپ کے پاس میں پک کرنے کا باقی رنجو ٹھیک ہے بنا سکتا ہے یہاں سے بھائی 15-20 کے تقریبان اس سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں تو دیکھ لینا ایک منیموم کرائٹر یا سیٹ اپ بلنگز کا تو کی اتنے تو یہ دیکھ کر ہی جائے گا کیونکہ آپ اس کے رنس دیکھو گے میچز میں 18 23 40 23 مطلب ہے بھائی کچھ تو کی بھائی 20-25 رن تو بنا کر جاتا یہ بندہ اس کے بعد میں آسے پول وولٹر ویٹنگ بولنگ دونوں کرے گا پچھلا میچ فلوک تھا اس سے پہلے دونوں میچز لگاتار بڑھیا کیا تھا مائیکل نیسر سے بھی یہ بھی بھائی بولنگ کرانی رہے تو میں بہت زیادہ بھروسہ مائیکل نیسر کے اوپر نہیں دکھانے والا ہوں اور ریکش بات کی جائے تو جائیویر بارلٹ لگاتار وکٹس نکال رہے اس بار جائیویر بارلٹ اس کے بعد میں آسے میتھیو کونیمن ہے دن بات کی جائے تو میچل سویپسن اور اٹ لاسٹ آپ کو آسے سپینسر جونسن جو دیکھنے کو مل جاتا ہے باقی کونیمن ٹھیک ہے بیچ بیچ میں وکٹ مل رہے اور سویپسن بھی کہیں نہ گئی پہلا مائچ تین تھا اس کے بعد دو ایک ایک وکٹ ہے اور سپینسر جونسن بشلے مائچ ووالنگ فائنلی اچھی ہوئی ان کی طرف سے تو یہ ہے برسپن ہیٹ کی طرف سے جو پوری ایک پلائنگ ایلیمن رہتی ہے باقی آتے ہیں ذرا نیکشنڈ کے بینچ کے اوپر تو میکس برینڈ کے کھیلنے کے چانسز ہے کم بکنگم کے بھی کھیلنے کے چانس کم لگتا ہے پیئرسن اگر آتا ہے تو انٹرسٹنگ ہوگا کہ بھئی آئے گا آخر کس کی جگہ کیونکہ کوئی بھی یہاں سے باہر جانے کے لیے تیہار ہے ٹھیک ہے یا کسی کے ایسا پرفوننس رہا ہے کہ باہر جانا پڑے اور اس کے بعد میں آتے ہیں جرہ بولنگ شیکشن کے اوپر ٹھیک ہے کہ بھائی شروعات میں بولنگ کو ڈیتھ میں کون کرتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیڈنی سکسر کی شروعات ہی کون کرتا ہے برڈ اور ابت آپ کو نئی بول کے ساتھ میں دونوں بولنگ کرتے ہیں انہیں زر آ جائیں گے ڈیتھ بولنگ کی بات کی جائے ابت آپ کو ڈیتھ میں بولنگ کرتا ہوں نظر آئے گا اس کے ساتھ میں آپ کو ڈارشیس اس نے نوی رن دیئے تھے ایسا کیا گناہ کیا بھائی نے باقی ڈارشیس نے چار اور میں چوبیس جویل ڈیویس سے دو ورڈ الوا دیئے گئے اس میچ میں اس کے بعد میں ہینڈرکس نے ایک اورڈ ڈالا تو کل ملا گر بھائی یہ تینوں مل کرنا پہ وہ پانچوے چھٹے بولر کا اور رول پلے کر گئے تھے باقی یہاں سے باقی ڈارشیس اور یہاں سے جائک ایڈوارڈ سے اور تھے جو لوگ نے چار چار پورے ڈالیتے ہیں اب آج کے لیے آپ کو most probably ڈیویس کی جگہ پر تو وہ ٹوم کرن کے اور شو وہ دیکھنے کو مل سکتا اور سوری دوسری ٹیم کی بات کی جائے تو یہاں سے مائیکل نیسر سپینسر جونسن اب دیکھو پچھلے میچ میں بھی مائیکل نیسر سے صرف پہلا آورڈ ڈلوائے گیا اس کے بعد سے ان کو سپیل سے اٹا دیا گیا اب یہی چیز ہے کہ مائیکل نیسر کے اوپر تھوڑا بھروسہ نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے بھائی ٹیم اور کرائے گی ان سے نہیں کرائے گی کیونکہ اگر یہ بندہ چار اور فیک کر گیا تو سمجھو کہ ایک وکٹ تو نکال لے جائے گا ٹھیک ہے ایک تو نکال کر لے کر ہی جائے گا یہ چیز تو میں مان لوں ایک طریقے سے بہت ہائی پوسیبلیٹی ہے لکھ کر دونے دوں گا ہائی پوسیبلیٹی ہے باقی آسہ سپینسر جونسن جو نئی بول کے ساتھ میں ہی ان کے ساتھ میں بولنگ کرتے ہیں بھاگ یہ ڈیتھ کی بات کیجئے تو پھر سپینسر جونسن اور زیور بارلٹ کا نام یہاں پر آتا ہے پول وولٹر سے بھی ایک اور ہو سکتا ہے بھاگ یہ موشلی جونسن اور بارلٹ رہتے ہیں مہی پر نیکشٹ بات کیجئے ونیو شٹیٹس کی تو بھائی کبھی بھی کھیلی نہیں ہے برسپین ہیٹ کی ٹیم تو سکسرز تین بار کھیلی ہے دو بار جیتے ہیں ایک بار یہ ہارے ہوئے اس کے بعد میں نیکشٹ بات کرتے ہیں ونیو لیڈرز کی بات کریں تو دیکھو بھائی یہاں سے ونیو لیڈرز تو ہے نہیں آج کے لئے کیونکہ میچس تین ہی کھیلے گئے تو اس تینوں میچس میں آپ سکورکار دیکھ سکتے ہو ہیٹ تو کھیلی نہیں ہے سکسرز کے تینوں میچس کا دیکھ لے سترہ جنوری کو جو میچوا تھا سکسرز دو سو تین بنایا تھے پیٹرسن نے اس میچ میں 43 بنایا سلک کے آئے تھے 31 مرفی کے تین وکیٹ ایک ایبت تین ڈاشس اور دو میچ تھے اس میں شٹیون اککیف کے کل ملاکر مرفی اور شٹیون اککیف نے پانچ وکیٹ نکالے تھے اس میچ میں 9 جنوری کو میچوا سکسرز نے بنائے 151 ڈینیل ہیوکس 24 سلک کے 26 برڈ کا ایک ویٹ ہیڈن کر کا ایک ویٹ بین ڈارشیس واپس سے مستنداز دو وکیٹ نکال لے گیا اور 2020 میں جو میچوا تھا اس میں فلیپ نے بنائے 33 کیونکہ اس ٹائم پر فلیپ اچھا کھیلتا تھا بھاگی ڈینیل ہیوکس 24 ویٹس کے 13 ڈارشیس ایک ویگٹ اور جیکسن برڈ کا ایک ویگٹ ہے تو زیادہ کومن کھلاڑی نہیں بڈارشیس برڈ ہیوکس یہ کچھ کومن کھلاڑی نظر آتے ہیں اور ایک اور چیز کی بھائی لیفٹ اینڈرز یہاں پر اچھا کرتے ہیں مطلب ایک نہ ایک لیفٹ اینڈر ہوتا ہے جو بہت بڑیا کر کے جاتا ہے نیکشٹ بات کرتے ہیں تو بیس میچے جس میں تیرہ سکسرس اور پانچ جیتے ہیں ہیٹ کی ٹیم نے ایک میچ نو ریزلٹ اور ایک میچ ان کا جو ہے یہاں سے ابنڈن رہے چونکہ بیسے ٹائی نہیں گئے ٹائی کیوں لگ دیا پر میں نے بھاگی دیکھو نیکشٹ بات کریں سیدھا ہیکٹورڈ میں رنس کی بھائی آکر رنس کون مناتے ہیں تو ڈینیل ہیوکس کا نام آتے ہیں سب سے اوپر حالانکہ ایوریز کوئی اتنا اچھا نہیں ہے ٹونٹی سیون پنٹ تھری ایٹ گئی ہے تیرہ میچ میں دین سو چپن مویسے سینڈرکس کے رنس ان سے بھی خراب ہے چودہ میچ میں ماتر ٹو سیونٹی ون ہے ان کے پیئرسن نے سولہ میچ میں دو سو ساٹھ بنائے اس کے اس سے زیادہ خراب ہے یہ کمپٹیشن لگا رکھا ہے انہوں نے سکسٹین کا ایوریز ہے پیئرسن کا ماتر ونس کے ٹھیک ہے ونس نے سات میچ میں دو سو اکتالیس رنس پنایا ہے جو کہ بہت بڑی ہے ان سب سے کمپٹیشن کرو تو بہت ہی بڑیہ لگ رہے ہیں میرے کو سات میچ میں دو سو اکتالیس چوتیس کی ایوریز ہے اس کے بعد میں جوڑن سل گیرہ میچ میں دو سو انتالیس فلپ بھی زیادہ کچھ خاص کیا نہیں ہے چھبیس کی ایوریز ہے دس میچ میں دو سو چودہ ہی رنس ہے اور میکس برینٹ آٹھ میچ میں ونس سیونٹی فائیف ٹونٹی ون کے ایوریز کے ساتھ میں تو کوئی بھی ایس سچ ہیٹ و ایڈ سے دیکھا جائے تو بیٹنگ سے کچھ زیادہ کمال نہیں کیا ہوا ہے بولنگ شیکشن کے بات کر رہے ہو تو یہاں کمال ہو رکھا ہے کیونے سین ابٹ نے تہرہ میچز میں ستہائیس ویگٹس نکال رکھے ہیں اور ڈارشے سے چودہ میچ پہ پندرہ ویگٹس کے ساتھ میں سٹیون اوکیف گیارہ میچ میں گیارہ ٹوم کرین کے چار میچ میں آٹھ ویگٹس ہیں نیسر کے تین میچ میں ایون بھائی آٹھ ویگٹس ہیں یہاں سے تو ضرور ایک سی ویسی کرتے ہیں گرینڈ لیگ کی ٹیم میں نیسر کو ٹھیک ہے اور اگر نیسر کو کر رہے ہو اس سی ویسی میک شور آپ فلیپ ہوا کرٹس پیٹرسن ہوا یہاں سے ونس ہوا ان کو آپ ڈروپ کر سکتے ہو اب آگے سویپس ہیں دس میچ میں آٹھ ویگٹ اور ہیڈن کر کے بھی ہیں پانچ میچ میں آسے سات ویگٹس تو یہ رہتے ہیں ہمارے جو ہیٹ ویڈ لیڈر سے بولنگ سیکشن سے وہیں پر اگر ہم بات کریں پلیئر بیٹل کی میکس برینٹ اگنس سین ایوٹ یہاں سے تین بار آؤٹ ہو چکا ہے جمی پیئرسن اگنس ڈارسیس تین بار آؤٹ ہو ہے اگنس ڈکیف یہاں سے دو پر آؤٹ ہو چکا ہے حالکہ دونے پلیئر بینچ پر رہیں گے تو بہت زیادہ پلیئر بیٹل اپنے لیمپونڈ نہیں ہے بات ان کے ساگر کھیلتے ہیں تو ضرور دھیان رکھنا اس کے بعد میں جوش فیلیپ ہے جو اگنس ڈیسر چار بار اپنے وکیٹ گم آ چکا ہے وہ بھی ماتر پچیس بول میں تو اگر تھوڑی بھی سوینگ مل گئی نیسر کو تو بھائی یہاں سے ڈنڈے اڑا دے گا وہ فیلیپ کے بہت آسانی سے بھائی مویسیس ہینڈرکس اگنس ڈکونے من یہاں سے دو پر آؤٹ ہو چکا ہے بس بشرت یہ ہے کہ نیسر کو اور دے دے پلیز یہ اور نہیں دے رہے ہیں سب سے بڑی دکت ہے یہ ہی ہے کیے کر رہے ہیں پانی پھر جاتے ہیں یہ اور نہیں دیتے ہیں وہیں پر دیکھو بات کیجئے تو فیلیپ کو رکھا ہے اس کا منرو ہے ونس ہے بلنگس رکھ سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے فیلیپ کی جگہ پر بھاگی نیسر ہو گئے اپنے پاس میں پول وولٹر ہے مویسس ہینڈرکس جیک ایڈوڈز بارلٹ ہے سین ایڈبٹ بینڈ آرسیز اور یہاں سے جیکسن بڈ جو تین مین بولرز تھے آپ برڈ کی جگہ پر آپ کے پاس میں اوپشن ہے وہ بلکل ہے جس میں آپ سٹیون اوکیف کو ڈارسیز کو بنا سکتے ہو یا ایون مینی گرینڈ لگ وغیرہ کھیل رہے ہو تو نیسر نیسر کو سمول لگ میں تو مت کرنا تو یہ جاتے ابھی کے لئے ٹیم اینڈ سب چیز ہیں باگر آپ کے ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک ضرور کرنا چینل کو سبسکراب اگر نہیں کیا ہوا تو فٹا وٹ سے ہو بھی کر لو اور باکیو اللہ ویشنس میں اچھے لئے ملتے آپ کو نیکس شوڑیو میں بہت ہی جارا جلدو